مصورہ صاحبہ میڈم یہ کیا کہیے گا یہ سب پریشر ٹیکٹکس تھیں کیا تھا یہ سب یہ لوگ بڑے کانپیٹنٹ جی دیکھیں سب سے پہلے تو دونوں کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جو آرٹیکل فورٹین ہے جو ہماری پریویسی کو انشور کرتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کس آئین اور قانون کے تحت یہ آنیبل میمبرز کی جو ٹریول ہسٹری اس کو چیک کرتے رہے ہیں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے اور وہ انٹیریر منسٹر جس کا کام دہشت گردوں کو پکڑنا ہے اسلامباد کے اندر دہشت گرد آکے دھماکہ کر گیا تھا اس کی تو اس نے ٹریول ہسٹری پتا نہیں کی اس کے اوپر تو اس کو ریزائن کرنا چاہیے اور ہمارے پارلیمنٹرینز کی یہ ٹریول ہسٹری پتا کرتے رہے ہیں دو لوگوں کے اوپر انہوں نے یہ اس طرح کی بے وکوفانہ یہ بات کی ایک باسما چودری ہیں چودری پرویزیلائی صاحب کی بھانجی ہیں اور وہ تقریباً لاسٹ ٹری ویک سے وہ پاکستان میں موجود ہیں اور وہ ادھر موجود تھی اسی لئے انہوں نے پہلے یہ بانگیاں ماری ہیں اور پھر اب یہ چپ کر گیا ہیں پی گئے ہیں کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ایک ایک ووٹر جس نے اٹینڈرس لگائی ہے سب کی تصویر موجود ہے نا تو اس لئے ایک پورا پروپر اچھے طریقے سے کہ تاکہ اگر کال اس کے اوپر یہ کوئی انگلی اٹھائیں تو اس کا ان کے پاس سالیڈ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہو جو اسیمبلی سٹاف تھا انہوں نے ہر بندہ جس نے اٹینڈرس لگائی ہے اس کی پکچر لی ہے ایک ہے ہمارے اختر لونٹ صاحب ان کے بارے میں بھی یہ کیا سرائیاں کر رہے تھے کہ شاید وہ باہر ہیں وہ باہر تھے لیکن وہ آ چکے تھے وہ بھی موجود تھے ان کی فوٹیج ان کی تصویر موجود ہے اور میڈیا میں بھی کبریج ان کی موجود ہے دیکھیں یہ انگور کھٹے ہیں اور یہ بے شرم لوگوں کا ٹولہ ہے کہ اپنی شکست اور حضیمت کو بڑی بڑی ضبط طریقے سے یہ سب سے بے شرم پی ٹی آئی ہے سب سے بے شرم پی ٹی آئی ہے نہیں نہیں یہ قبول کر لیں اور یہ ایتنے سے آپ نے کہا اگر آپ کی بات میں میں بات نہیں کینا حرام سے بیٹھیں نا اگر آپ اس طرح کی نوزٹ آٹ کریں گی تو سب سے بے شرم پی ٹی آئی ہے سب سے بے شرم دیکھیں یہ کوئی غیر پارلیمنٹری لفظ نہیں آپ اپنی باری میں بات کر لیں نا میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی چلے عزت ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے الفاظ واپس لیں یا پھر سیاست چھوڑ دیں میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں اگر تھوڑی سی بھی عزت ہے اپنے کیے ہوئے کیلاج رکھ لیں یا سیاست چھوڑ دیں یا اپنے نام بدل لیں دیکھیں بریف کیس پکڑ کے زرداری صاحب لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ سلاب زدگان کی امداد کا پیسہ اٹھا اٹھا کے بھر بھر کے بک سے لارے تھے انہوں نے بالکل لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے سندھ ہاؤچ جیسی منڈی انہوں نے پنجاب میں لگانے کی کوشش کی ہے پنجاب کے غیور ہمارے پارلیمنٹیرینز نے ان کے پاس پنجاب کے لوگوں کا جو منڈیٹ تھا انہوں نے اس کی بے توقیری نہیں کی انہوں نے ان کو ٹکا سا جواب دیا اور یہ اپنا سا مو لے کے کبھی ایک کے گھر میں گھوس کبھی دوسرے کے پاؤں پکڑ کبھی کسی کے گوڑے پکڑ اور یہ اپنا سا مو لے کے یہ سارے ابھی تک شوق میں ہیں اور اس سے زیادہ سرپرائز اور صدمہ ان کو جس دن الیکشن ہونا ہے نا اس دن میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ کی جب زمانتیں ہم نے ضبط نانا کرائی اور میں چیلنج کرتی ہوں کہ یہ جو جو سندھ سے منڈیاں لگانے آئے تھے وہ ادھر آئے اور الیکشن لڑے میں بلاول کو کہتی ہوں خان صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑے زرداری کو کہتی تم بوریاں تو بھر بھر کے لاتے ہو نا اگر یہ حاکم زرداری کے حلال کے پیسے ہوتے نا تو اربوں روپے کی آفر نہ کرتے انہوں نے جو منڈیاں کھولی جس دس طرح سے ان لوگوں کے پاس ہمارے پاس ایک ایک بندے کا ریکارڈ موجود ہے لیکن ہم ان کو پاکستانی عوام کے تھرو ایسا ایسا ہم جواب دیں گے جیسا ہم نے ابھی ان کو سرپرائز دیا ہے اب ان کو پوائنٹ آگیا لیکن ہم ان کو شکست دیں گے میدان میں دیں گے میدان سے بھاگے مت اب آئیں لگا ہوا میدان آؤ الیکشن لڑو چیلنج دے رہی ہیں آجیز دامرہ صاحب بڑا مسکرار ہیں آپ وہ کہتی ہیں ہمارے پاس سولیڈ ایویڈنس ہے کس کس نے ووٹ دیا ان کی بقاعدہ پروپر ان کی جو ایپسنٹ پریزنٹ جو بھی سارا معاملات ہے ریکارڈ ہے وہ موجود ہے دوسرے وہی کہتی ہیں آئیں میدان میں مقابلہ کریں سر تو کر لیں میدان میں مقابلہ جا کے اب بیسے بھی الیکشن کا سانت کیا کہی وہ نام شام نہ بدلے بس الیکشن لڑ لیں دیکھیں 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 پہلی بات تو میں نے آپ کو وہ ویڈیو بھیج دی ہے جو ان کی کیمپس میں آپ اگر ویڈیو چلائیں گی اور مہربانی کر کے چلائیں پاکستانی قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جھوٹا الزام لگا رہا ہوں یا ویڈیو ٹھیک بات کری یہ گلت ہے پہلی بات میں نے بھیج دی ہم آئیں گے ہیدرباد گراچی پہلی برا پنجاب کا مانگا دیں گے یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی تھی کیا پی ٹی آئے نے پروید الائی نے نہیں کہا تھا کہ یہ تو گورنر کا غیر آئینی اقدام ہے تو غیر آئینی اقدام کو اسیپٹ کیسے کر لیا آپ نے اس لیے جو کہتا ہوں کہ جھوٹ کی پارٹی جھوٹ تو کوئی ماشاءاللہ پی ٹی آئے سے سیکھے اور الزام لگانا میں کوئی پی ٹی آئے سے ابھی میڈم کہہ رہی تھی ابھی میڈم کہہ رہی تھی کہ وزیر داخلہ کا یہ کام نہیں کہ وہ ٹریس کرے میبران کو اور ابھی کہہ رہی ہے کہ زرداری صاحب نے کرپشن کیے ان کے ایویڈینس ہیں اگر ان کے پاس ہیں تو وہ آپ کے چینل پہ تو ضرور ہونی چاہیے باقی کو دے نہ دے اور ابھی وہ کہا حاکم علی زرداری صاحب کا یوسف رضا گلانی کے بیٹرین تو پیسے بانٹے تھے نا حاکم علی زرداری صاحب حاکم علی زرداری صاحب سکسٹی سے سینیما کے مالک تھے ایک شخص کو بھٹو صاحب کے دور میں جو افسران نکالے گئے تھے کرپشن میں ان میں ایک عمران خان کا فادر ہے جس شخص کا فادر کرپشن میں نکلا ہو وہ کرپشن کی بات کرتا ہے عمران خان کا فادر نوکری سے نکالا گیا تھا ان کا بیٹر نوکری سے نکالا گیا تھا حاکم علی زرداری صاحب کے پاس بہت سے نمائے تھی حاکم علی زرداری کا بیٹر یہ عمران خان نے کراچی سے حضی شکر تحاصل کی ہے ملیر سے وہ شکر تھیافتا ہوئے ہیں عمران خان ملیر سے شکر تھیافتا ہوئے ہیں پیپوز پارٹی نے ملتان میں جیتا ہے آپ کے پروشی صاحب سے جیتی ہے یہ آپ کی ساری باتیں آپ کے پوائنٹ آگئے ہیں اس لیے یہ پانے پیپوز پارٹی کو نہ دے آج زامرہ صاحب آج زامرہ صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ کہاں کی سیاست ہے کہ وزیر داخلہ یاتا تارڑ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا تھا لوکیشن پتا تھی پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہے تو یہ کس قانون کے تحت یہ دعویٰ کیا جارہا تھا ریاستی اداروں کو آپ اپنے مفاد کے لئے استعمال کر رہے ہیں کیا یہ مسیوز نہیں ہے وہ عمران خان کے فوٹیجز کلائیں کہ اپنی بجٹ پاس کرنے کے لئے اداروں سے فون کروا کے کسرائے میں نے اس کو منگواتے تھے یہ بات کو چھوڑ دیں اور دوسری بات ابھی میڈم نے کی تھی کہ یہ سیر آپ اپنا جواب دے دی میں ان سے ان کی جو غیر قانونی آپ اپنا جواب دیں اللہ اکبر آپ میرا جواب سنے گی تو میں جواب دوں گا آپ میرا جواب سنے ابھی جو میڈم نے بات کانا مارا ہے کہ یہ سیلاب والے پیسے تھے وہ کھائیت لیے آپ نے ہڑپ کر دیے کرپ لوگو آپ آپ کو پاکستانی عوام پہچانے گی انشاءاللہ اس انتخاب میں ضرور پہچانے گی آپ کو اور عمران خان ملیر سے شکست فاسٹ ہو چکے ہیں بلاول بٹو کی پارٹی سے آگی اگلی بات کرو اس لیے بھونگیاں مت ماریں اپنے کارکنوں کو بے وفکروف کریں عوام کو نہیں کر سکتے آپ بلکل نہیں کر سکتے جتنی بھونگیاں ماریں لوگ آپ کو نوٹ کر رہے ہیں اور ہس بھی رہے ہوں گے جتنی بھونگیاں امران خان ایک دن دھائی مہینے ایک ٹانک پہ پلسٹر اور ابھی ایک دن دوسری ٹانک پہ پلسٹر اور ابھی ایک دن دوسری ٹانک پہ پلسٹر اتنا جھوٹا شخص اگر ہی سے نکل آئے نا تم نے یہ کیا تو یہاں سر پہ الیکشن کھڑے جو ایک ہونا ہے کراچی ادھراباد میں بلکل پلسٹر یہ آپ کے چند آپ کے چند لوگ جو آپ کے جھوٹ کے بیانے پہ چلیں گے پاکستانی قوم نہیں چلے گی یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں بلکل صحیح اور جتنی کرپشن آپ نے کی ہے جتنی کرپشن آپ نے کی ہے ابھی آپ نے سلام کے نام پہ کہا ہے کہ تیرہ عربر پہ وہ جو آپ نے ساکیب نصار کے ساتھ دامرا ساکر میرا سوال سکھ لیں وہ کہا ہے